اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل اے ایچ کلین اکوان امید کرتا ہوں سب بھی دو سہریہ سے ہوں گے لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے کڈنی سٹون کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور اس کے اندر جو کامن کازیز ہیں جس کی وجہ سے گردے کی پتھریاں بنتی ہیں اس حوالے سے بات کی تھی آج کی ویڈیو کے اندر کڈنی سٹون کی یعنی کہ گردے کی پتھریاں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور کسی ایک کڈنی سٹون پہ ہم بات کریں گے کہ اس کو ہم کیسے نیچرلی ریموو کر سکتے ہیں بغیر کسی میڈیسن کے بغیر کسی دوائی کے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو ہماری بارڈی کے اندر گردوں کے حوالے سے چھے قسم کی پتھریاں پائی جاتی ہیں جس میں کیلشیم آگزیلیٹ سٹونز ہیں کیلشیم فاسفیٹ سٹونز ہیں یورکیسر سٹونز ہیں شسٹائن سٹونز ہیں اور سٹرو وائٹ سٹونز ہیں دوستو یہ تمام اقسام جو ہیں ان کو نیچرلی ریموو کرنے کے طریقے بھی ایک دوسرے شم مختلف ہے ہمارے لوگ زیادہ تر چونکہ کم علمی ہونے کی وجہ سے یا میڈیکل سے تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے ہر سٹون کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس ریمیڈی کو استعمال کریں گے اس ہوم ریمیڈی کو گریلو نسکے کو استعمال کریں گے تو شاید وہ سٹون ریموو ہو جائے گا لیکن ہرگیز ایسا نہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کیلشیم آگزلیٹ سٹون کی دوستو ہماری نیچرلی انٹرسٹائن کے اندر آگزلیٹ اور کیلشیم پایا جاتا ہے جو ہمارے سٹول کے ذریعے یعنی پہانے کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں اگر کسی وجہ سے ہماری انٹرسٹائن کی طرف کیلشیم کی کمی آ جائے یا کیلشیم کم ہو جائے تو جو آگزلیٹ ہے وہ بلڈ سٹریم کے اندر ری اپزاب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ری اپزاب ہونے کے بعد وہ ہمارے یورینری سسٹم کی طرف جاتا ہے اور کیڈنیز کی طرف جا کے کیلشیم آگزلیٹ سٹون پروڈیوس کرتا ہے یا کیلشیم آگزلیٹ سٹون بن جاتا ہے دوستو کیلشیم آگزلیٹ سٹون بننے کی جو بڑی وجوہات ہیں اس میں کیلشیم کی بوڈی کے اندر کمی ہونا اس کے علاوہ آگزلیٹ کی مکدار زیادہ ہونا اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ ایک لیور کی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے بھی لیور کی ایک کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے آگزلیٹ کی اماؤنٹ جو ہے بوڈی کے اندر یعنی جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے اور کیلشیم آگزلیٹ سٹون کیڈنیز کے اندر پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈائیٹ کے حوالے سے یعنی کہ خوراک کے حوالے سے کامن کازیز ہیں اس میں دی ہائیڈریشن بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے اگر پانی کی کمی ہے پانی کی کمی کی وجہ سے کیلشیم آگزلیٹ سٹون پروڈیوس ہونے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ نٹس ہیں سیڈز ہیں یعنی کہ نٹس سیڈز اس کے علاوہ پینٹس مونکھلی اس کا بڑا اہم کردار ہے اس کے علاوہ گرین لیفی ویجیٹیبلز جیسے کہ پالک ہے ساغ ہے یہ ایسی ویجیٹیبلز ہیں جن کو استعمال کرنے سے کیلشیم آگزلیٹ سٹون بننے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے علاوہ گرینز ہیں یعنی کہ دالیں ہیں دوسری دو چیزیں بڑی اہم ہیں چاکلیٹ بلیک ٹی دوستو چاکلیٹ بھی جو ہے کیلشیم آگزلیٹ سٹون بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ بلیک ٹی جو ہے وہ بھی سٹون بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ آلو کیلشیم آگلیٹ سٹون بنانے میں آلو کا یعنی پٹیٹو کا بڑا سویٹ پٹیٹو کہلے یا پٹیٹو کا بڑا اہم کردار ہے اس کے علاوہ دوستو سویٹس میٹھی اشیاء جیسے کہ خجور ہے بہت زیادہ کولا ڈرنگز ہیں جن کے اندر شگر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جتنی جو سویٹس آتی ہیں جو بیکری ایٹمز آتی ہیں ان کی اس کو پروڈیوز کرنے میں کیلشیم آگلیٹ سٹون کو پروڈیوز کرنے میں بڑا اہم کردار ادا ہوتا ہے دوستو اب اس کو ہم نیچرلی ریموو کیسے کر سکتے ہیں قدرتی طور پر گھر بیٹھے کیسے کیلشیم آگلیٹ سٹون کو ریموو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کیلشیم آگلیٹ سٹون کرنے کے لیے ہمیں کیلشیم کی مقدار کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے یا کیلشیم رچ فوڈ کو استعمال کیا جاتا ہے کیلشیم رچ فوڈ کو استعمال کرنے سے جب انٹرسٹائنز کے اندر آگلیٹ اور کیلشیم کا لیول برابر ہو جاتا ہے تو یہ آگلیٹ سٹون کے ذریعے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے بماگ کیلشیم خارج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیڈنی کے اندر آگلیٹ سٹون کی پروڈکشن نہیں ہوتی اسی طرح اگر ویٹامن بی سکس کا استعمال کیا جائے اور پراپر استعمال کیا جائے تو اس کے استعمال سے بھی یہ کیڈنی سٹون پروڈیوس ہونا کم ہو جاتا ہے یا پروڈیوس ہونے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں تیسری جو سب سے اہم چیز ہے ہائیڈریشن ری ہائیڈریٹ رہنا یعنی کہ پلنٹی آف وارٹر انٹیک پلنٹی آف وارٹر انٹیک کرنے کی وجہ سے جو ہمارا یورینری سسٹرم ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر پر طور پر فیلٹریشن ہوتی رہتی ہے اور اس کو بیلنس تو بیلنس کے طور پر پانی استعمال کیا جائے نہ بہت زیادہ نہ بہت کم بیلنس رکھ کے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے انٹیک کیا جاتا ہے تو یہ چھوٹے سٹونز جب اکٹھے ہو کے سٹیپ بائی سٹیپ اکٹھے ہو کے سٹون کی صورتح آل اتیار کرنے لگتے ہیں اس سے پہلے یہ ہمارے یورن سے خدرتی طور پر ہارج ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ لیمن ہے سٹریس فروٹ ہے یہ بونس کو ریڈیوز کرنے میں بیڑا ہے اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ اونین کا پانی ہے یہ بھی سٹون کو ریڈیوز کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اولیو آئل ہے یہ بھی بڑا اہم سٹون کو ریڈیوز کرنے میں اور ایکسکریٹ کروانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے دوستو یہ کیلشیم آگزلیٹ سٹون کے حوالے سے ہم نے ایک گفتگو کیا ہے یہ کیلشیم آگزلیٹ سٹون کو کیوں بنتے ہیں اس کو نیچرلی کیسے رموو کیا جا سکتا ہے اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم کیلشیم فاسٹ ویڈ سٹون کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے وہ کیسے پروڈیوز ہوتے ہیں اور ان کو نیچرلی کیسے رموو کر سکتے ہیں دوستو اگلی ویڈیوز کے اندر یہ سٹونز کو مکمل کر کے ہم جو ارلی سیمٹنز کیڈنی سٹونز کے اندر آتی ہیں اور کیڈنیز فیلئر کیسے ہوتے ہیں اس حوالے سے اپنی ویڈیوز کے اندر اگاہی دینے کی کوشش کریں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس کے علاوہ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بھر وقت مسئول ہو سکے اور جو آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اسے لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ